ہیلو فرنڈز گوڈ مورننگ آل آف یو آئی ایم دیوی سنگھ سر آج پھر آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں ایک نیا ویڈیو ٹرگنومیٹرک فنگشنز فرنڈز آپ کو پتا ہے یہ چیپٹر ہمارا چلا ہوا ہے اس میں آج ہم آپ کو کرانے والے ہیں ٹرانس فورمیشن آف ای پروڈکٹ انٹو ای سم آف ڈیفرنز فرنڈز یہاں پر یہ چار فورمولے آپ کے دیئے ہوئے ہیں آپ کو یہ یہاں پر لرن کرنے ہیں ہو سکتے تو میں نے آپ کو ابھی بتایا یہاں پر ہم آپ کو کرانے والے ہیں ٹرانس فورمیشن آف ای پروڈکٹ انٹو ای سم اور ای ڈیفرنز فرنڈز ویڈیو آپ کو اچھا لگی تو آپ اسے لائک کریں سیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں ٹو سائن ایک کاؤس بھی پلس ٹو کلاس میں بھی یہ ہیں اور کمپٹیٹو ایگزامس میں بھی کئی بار پوچھ لیے جاتے ہیں ٹو سائن ایک کاؤس بھی آپ کا ہوتا ہے سائن اے پلس بھی پلس سائن اے مائنس بھی ٹو کاؤس اے سائن بھی سائن اے پلس بھی مائنس سائن اے مائنس بھی ٹو کاؤس اے کاؤس بھی ہوتا ہے آپ کا کاؤس اے پلس بھی پلس کاؤس اے مائنس بھی ٹو سائن اے سائن بھی آپ کا ہوتا ہے کاؤس اے مائنس بھی مائنس کاؤس اے پلس بھی فور فارمولے یہاں پر دیئے ہوئے ہیں فرنڈز یہ آپ کو یہاں پر یاد رکھنے ہیں ان فارمولا جو دیئے ہوئے ہیں فرنڈز ان سے یہ questions یہاں پر solve ہوں گے کیسے ہوں گے یہ ہم اب آپ کو بتائیں گے فرنڈز دیکھئے sin a plus b یہ بنتا کیسے ہے فارمولا plus sin a minus b دیکھئے two sin a cos b plus یہاں پر sin a plus b ہوتا sin a cos b plus cos a sin b sin a minus sin a cos b cancel ہو جائے گا cos a sin b سے cos a sin b two sin a cos b آپ کا یہاں پر یہ آ جائے گا اسی طریقے سے second یہاں پر دونوں فارمولوں کو use کریں گے cancel ہو کر کے جو آئے گا یہ آپ کا آنگ سور آ جائے گا چلتے ہیں add to memory two sin a cos b یاد کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے two sin a cos b some plus sin difference two cos a sin b some minus sin difference two cos a cos b cos some plus cos difference two sin a cos b cos difference minus cos sum یہاں پر here difference stands for first angle minus second angle تو ان کو آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہو یہاں پر problems ہم آپ کے لئے لے کر کیا آئے ہیں یہ problems آپ کو کیسے کرنی ہے دیکھئے express as a some or a difference the following two sin three x cos five x friends یہاں پر دیکھئے two sin three x cos five x یہاں پر یہ آ جائے گا two sin a cos b sin a plus b اور sin a minus b تو sin a plus b آپ کا ہو جائے گا three x plus five x sin a minus b three x minus five x sin eight x sin minus x minus sin x ہوتا ہے تو sin eight x minus sin x یہاں پر آپ کا آنسور ہو جائے گا next آپ کا two cos a sin b تو یہ آپ کا آ جائے گا sin a plus b minus sin a minus b angles کا some or difference کر دیا جائے گا یہ آپ کا آنسور ہو جائے گا sin minus x minus sin x تو minus minus یہ پلس یہاں پر آپ کا ہو جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف cos five x cos four x two سے divide کیا جائے گا two سے multiply two cos a cos بھی آپ کا ہوتا ہے cos a plus b plus cos a minus b تو یہاں آپ کا آنسور آ جائے گا sin 75 sin 15 two سے divide two سے multiply یہاں آپ کا ہوگا two sin a sin بھی آپ کا ہو جائے گا cos a minus b minus cos a plus b تو یہاں پر friends cos 60 minus cos 90 cos 60 آپ کا 1y2 cos 90 0 1y4 آپ کا یہاں پر آنسور ہو جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف cos 2 x y3 cos 5 x y3 two سے divide کریں گے two سے multiply تو یہاں پر two cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b تو یہاں آپ کا ہو جائے گا friends 1y2 cos 7 x y3 اور یہاں آپ کا 3 x y3 جب آئے گا 3 سے 3 cancel ہو کر کے cos x آپ کا آ جائے گا next question ہے آپ کا sin x y4 sin 3 x y4 two سے divide کریں گے two سے multiply two sin a sin b کا formula لگے گا cos a minus b minus cos a plus b friends solve کریں گے 2 x y4 آپ کی b کی جو value ہے یہ آپ کی a minus b دی ہوئی ہے second angle یہ آپ کا first angle ہے friends یہ آپ کا second angle ہے تو یہاں پر formula آپ کا لگے گا two cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b simplify ہوگا friends simplify کرنے کے بعد cos a plus b plus cos minus یہاں سے common لیں گے cos minus x cos x y ہوتا ہے a minus 3 b equal to rhs آپ کا یہاں پر آ جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف two sin a cos b two sin a cos b آپ کا ہوتا ہے sin a plus b plus sin a minus b یہ آپ کا یہاں پر answer ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں next question left hand side آپ کا دیا ہوا ہے cos 60 plus alpha sin 60 minus alpha تو 1 by 2 two سے divide two سے multiply two cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b friends آپ کا آ جائے گا یہاں پر دیکھیں alpha سے alpha cancel 120 60 سے 60 cancel یہاں پر آ جائے گا two alpha sin 120 180 minus 60 آپ کا آ جائے گا sin 180 minus theta sin theta ہوتا ہے تو یہ sin 60 آپ کا under root 3y2 اور یہاں پر یہ آپ کا آئے گا تو 1y2 یہاں سے common لیا جائے گا اندر سے تو 1y4 under root 3 minus 2 sin 2 alpha equal to rhs آپ کا آ جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف left hand side آپ کی دیوئی ہے sin 45 plus a sin 45 minus a 2 سے divide کیا جائے گا 2 سے multiply 2 sin a sin b cos a plus b یہاں پر یہاں پر friends آپ کا آئے گا cos یہاں پر 2 sin a sin b کا formula friends یہاں پر ہوتا ہے cos a minus b آئے گا friends cos a minus b minus cos a plus b friends یہاں پر a سے a آپ کا cancel ہو جائے گا نہ ہے یہاں پر دیکھئے یہ minus minus plus a ہوگا میں آپ کو یہاں پر اسے return کر کے بتا دیتا ہوں 45 plus a minus bracket کے آگے minus 45 اور minus minus plus a اور یہاں پر 45 سے 45 cancel تو friends یہاں پر 2 a آپ کا آئے گا تو یہ 2 a ہو چکا ہے یہاں پر a سے a cancel ہو جائے گا یہ cos 90 cos 90 آپ کا 0 ہوتا ہے 1 y 2 cos 2 a آپ کا answer ہو جائے گا equal to آپ کی arches next question ہے آپ کا یہاں پر left hand side equal to right hand side آپ کو کرنے right hand side ہم لے کر کے چلے یہاں پر 2 سے multiply کیا 2 سے divide کیا sin over cos sin over cos friends یہاں پر دیکھیں اوپر 2 sin a sin b کا formula لگے گا 2 sin a sin b کیا ہوتا ہے cos a minus b minus cos a plus b 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b یہاں پر 60 سے 60 cancel a سے a cancel a سے a cancel 60 سے 60 cancel تو آپ کا یہ آ چکا ہے cos 2a یہاں پر minus cos 120 کی جگہ 180 minus 60 یہاں پر 180 minus 60 plus cos 2a تو یہ cos 2a plus cos 60 cos 180 minus theta یہاں پر minus cos theta minus minus plus اور یہاں پر cos 2a minus cos 60 تو یہاں پر friends اس کی value رکھی جائے گی cos 60 کی 1y2 اوپر بھی اور نیچے بھی 2lcm لیا جائے گا اور یہ آپ کی left hand side آپ کی friends یہاں پر آ جائے گی right hand side ہم لے کر کے چلے تھے prove that left hand side equal right hand side کرنے left hand side لے کر کے چلیں گے تو یہاں پر دیکھیں 2 سے divide 2 سے multiply اور یہاں پر یہ لانا ہے یہ لانا ہے آپ کو left hand side ہم لے کر چلیں گے sign over cos cot کو ہم لکھ دیں گے cos over sign lcm لیا جائے گا lcm لینے کے بعد friends ہم کیا کریں گے اس کی multiply اس سے اس کی multiply اس سے اس طریقے سے تو یہاں پر یہاں پر آپ کا آجائے گا سائن یہاں پر cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b آپ کا ہو جائے گا 2 سے divide 2 سے multiply یہاں پر دیکھئے a سے آپ کا a cancel ہو جائے گا یہ 2 cos 60 آپ کا آئے گا یہاں پر 2 cos a sin b کا formula یہ آپ کا آجائے گا sin a plus b minus sin a minus b اب اس سے a cancel ہوا یہاں آپ کا آ چکا 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تو یہ آیا آپ کا right hand side کے ایک والا آپ کا آ جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف prove that 10 45 plus 10 45 minus x equal to 2 2x friends یہ دیا ہوا ہے لانا ہے آپ right hand side میں دیکھئے کیسے لائیں گے یہ آپ کا آجائے گا یہاں پر ہم left hand side کو لے کر چلیں گے sign cost میں change ہوگا lcm لیا جائے lcm لے کر friends 2 سے multiply تو یہاں پر sign a plus sin a plus b 2 آپ پر چلا جائے گا تو یہاں پر x x cancel 2 sin 90 x x cancel 45 سے 45 cancel آپ یہ آ چکا ہے تو sin 90 آپ 1 ہو جائے 2 multiply by 1 اور یہاں پر cos 90 0 2 sec 2 x آپ یہاں پر آنصر آ جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف 10 45 plus x minus 10 45 minus x equal to 10 2 x left hand side lیا جائے sign cost change lcm 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 لہنے کے بعد sin a cos sin b sin a minus b friends 2 divide 2 multiply 2 اوپر چلا جائے گا یہاں پر دیکھئے 45 سے 45 cancel ہو جائے sin 2 x آج چلتے ہے next جو step ہے یہاں پر ہو جائے گا 2 cos b تو یہاں پر آئے گا 2 cos b a plus b plus cos a minus b اسے simplify کریں گے x x cancel 45 سے 45 cancel آپ ہو جائے گا 1 y 2 2 multiply cos 90 plus cos 2 x 2 sin 2 x cos 90 0 2 sin 2 x 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 چلتے ہیں next question کی طرف prove that 4 cos a cos 60 minus a cos cos plus a equal to cos 3 a لانا ہے آپ left hand side ہم لے 5 5 y 3 1 2 2 1 2 cos 180 plus theta 3rd quadrant cos negative plus cos theta minus minus plus 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 this sin square b equal to rhs آپ آ جائے گا یہاں پر چلتے ہیں next question کی طرف left hand side آپ کے دیو ہی ہے 1 y 8 2 2 divide 2 multiply 2 sin sin v sin cos a minus b minus cos a plus sin 10 10 sin par friends کی کر یں تو یہ آپ آ جائے cos 20 اور یہ پر آئے گا دیکھئے multiply کریں sin 10 minus cos 120 sin 10 پھر ہم اسے solve کریں آگے چل 2 سے divide 2 سے multiply 2 cos sin v پھر یہ پر minus cos 180 minus 60 سے لکھا جائے sin 10 cos 60 sin 10 یہ پر sin a plus b minus sin a minus b ہم اسے solve کریں آگے چل 1 y 2 into 1 y 2 sin 30 1 y 2 minus sin 10 cos 61 y 2 sin 10 multiply کریں 1 y 8 minus 1 y 4 sin 10 plus 1 y 4 sin 10 1 y 8 equal to r h s آپ kia جائے next question آپ left hand side 2 2 2 multiply 2 cos cos v formula cos 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 a minus b here you can get cos 120 minus 60 here 2 divide 2 multiply cos 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 بھی دوبارہ اپلائی کرنے کے بعد 1Y2 cos 60 مائنس دیا ہوا آگے 1Y2 cos 10 1Y2 cos 30 1Y4 آپ کا ہو جائے گا یہ اس سے cancel ہو جائے گا 1Y4 cos 30 cos 30 گل انڈر روٹ 3Y2 انڈر روٹ 3Y8 ایک والٹو آپ کی آر اچھے ساپکی ہو جائے گی چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف 710, 750, 760 770 equal to under root 3Y16 تو یہ آپ کو لانا ہے left hand side ہم لیں گے تو یہاں پر under root 3Y2 دیکھئے sine 70, sine 50 اور sine 10 تو یہاں پر دیکھئے sine 60 کی value under root 3Y2 آپ کی ہو جائے گی 2 سے multiply, 2 سے divide 2 sine a sine بھی آپ کا آ جائے گا cos a minus b minus cos a plus b sine 10 تو یہاں پر cos 20 minus cos 120 sine 10 friends cos 20 minus 180 minus 60 sine 10 یہاں پر next آگے solve کریں گے ہم friends اسے cos 20 ہے ہی 180 minus theta minus cos theta minus minus plus ہو جائے گا cos 60 آپ کا ہو جائے گا یہاں پر friends جب آپ multiply کرو گے under root 3Y4 سے sine 10 کی اور under root 3Y4 کی تو یہ آئے گا یہاں پر یہ آپ کا 1Y2 ہو جائے گا multiply الگ-لگ کی sine 10 under root 3Y4 کی ہم نے اندر bracket کے تو یہ آپ کا آ جائے گا friends under root 3Y8 یہاں پر 2 یہاں پر multiply ہو جائے گا جب common لیں گے یہاں پر یہ ہے 2 cove سے sine B کا پھر formula لگے گا sine a plus b minus sine a minus b آگے ہم اسے simplify کریں گے simplify کرنے کے بعد یہاں پر sine 30 آپ کا آئے گا minus under root 3Y8 sine 10 اور یہاں پر plus under root 3Y8 sine 10 آپ کا یہاں پر آ جائے گا چلتے ہیں اب یہ یہاں پر cancel ہو جائے گا sine 30 1Y2 under root 3Y16 آپ کا answer ہو جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف یہ question ہے آپ کا left hand side 2 سے divide 2 سے multiply کریں گے یہاں پر یا پھر یہ کہہ لو cost 60 کی value یہاں پر ہم نے substitute کر دیا 1Y2 cost 60 کی value 1Y2 یہاں پر رکھی پھر اس کو cost 10 cost 50 cost 70 اس کو ہم solve کریں گے دیکھئے یہاں پر ہم اسے solve کر چکے ہیں friends question number 12 کے second part under root 3Y8 آیا تھا تو یہاں پر under root 3Y8 کرنے کے بعد 1Y2 multiply under root 3Y2 تو یہاں پر یہ آپ کا ہو جائے گا under root 3Y8 2 نہیں ہے یہاں پر friends under root 3Y60 یہ آپ کا answer ہو جائے گا next question یہاں پر سائن 30 آپ کا 1Y2 ہوتا ہے سائن 10 سائن 50 سائن 70 اسی طریقے سے اس کو کر لیں گے 1Y8 آئے گا 1Y2 multiply 1Y8 1Y16 equal to آپ کا RHS آ جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف یہ question ہے آپ کا cost 10 cost 30 cost 50 cost 70 cost 30 آپ کا under root 3Y2 اس کی value under root 3Y8 کے اقل آ جائے گی under root 3Y2 multiply under root 3Y8 تو یہاں 3Y16 equal to RHS چلتے ہیں next question کی طرف left hand side آپ کی دیو یہ 1060 آپ کا under root 3 1020 1040 1080 sign cost change کرنے 2 سے multiply 2 سے divide کریں 2 sign a sign b کا formula یہاں پر آپ کا آ جائے 2 sign a sign b آپ آ جائے g cos a minus b minus cos a plus b sin 80 2 cos a cos b cos a plus cos a minus b cos 80 آپ یہاں پر ہے یہاں پر solve کریں solve کرنے کے so یہاں پر friends 2 یہاں پر lcm لیا جائے گا 2 سے 2 cancel ہو جائے next آگے کی طرف چلتے ہیں step کو دیکھئے یہاں پر یہ آپ آج 2 cos sin b sin a plus b plus sin a minus b here minus sin 80 here cos 80 2 cos b cos a plus b plus cos a minus b here 100 کو لکھ سکتے sin 180 minus 80 sin 60 minus sin 80 cos 180 cos 180 minus 80 cos 60 sin 180 minus theta second quadrant sin 80 sin 80 sin cancels cancels sin 60 cos cos 60 sin 60 under root 3 multiply under root 3 3 3 equal to next question under root 3 8 left hand side sin 90 sin 80 sin 40 sin 20 so here friends sin 90 1 2 divide 2 multiply 2 sin sin b cos a minus b sin 20 solve 20 here friends cos sin 20 see here 1 y 2 cos 40 and here you see minus cos 120 is cos 180 minus 60 we cancels solve after cos 60 here friends multiply sin 20 so 1 y 2 sin 20 here solve 2 divide 2 multiply 1 y 2 sin 20 2 cos sin v sin a plus v sin a minus v plus 1 y 4 sin 20 friends 1 y 4 sin 60 minus 1 y 4 sin 20 plus 1 y 4 sin 20 this cancels یہاں پر 1y2 کو 60 ہو جائے گا پھر multiply کریں گے sine 20 سے تو آپ کا یہ آئے گا یہاں پر 2 سے multiply 2 سے divide پھر ہو جائے گا یہاں پر 2 کو سے sine b sine a plus b minus sine a minus b تو یہ آئے گا اس سے یہ cancel ہو جائے گا sine 60 ہوتا under root 3y2 تو یہاں پر under root 3y2 رکھیں گے 3y16 آپ کا rhs آپ کی یہاں پر friends آپ کی آ جائے گی چلتے ہیں next question کی طرف next question آپ کے 0 لانا ہے left hand side آپ کی 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 یہاں پر friends دیکھئے cos pi by 13 plus 9 pi by 13 یہاں پر 2 cos a cos b 2 cos a cos b کیا ہوتا ہے cos a plus b plus cos a minus b یہاں پر friends یہ آپ کا ہے ہی تو یہاں پر اسے solve کیا جائے گا LCM لے کر کے تو یہاں پر آ جائے گا cos minus x cos x ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 10 pi by 13 کو cos pi minus 3 pi by 13 cos pi minus 5 pi by 13 8 pi by 13 کی جگہ لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر 180 minus theta minus cos theta 180 minus theta minus cos theta اس سے یہ cancel ہو جائے گا equal to آپ کا 0 آ جائے گا equal to آپ کی rHS یہاں پر دیکھئے یہ آپ کا ہے sin a sin b minus c plus sin b sin c minus a plus sin c sin a minus b equal to 0 consider کریں گے friends sin a sin b minus c کو 2 سے divide کریں گے 2 سے multiply 2 sin a sin b cos یہ آپ کا ہو جائے گا یہاں پر friends a minus b minus cos a plus b پھر اسے ہم consider کریں گے friends 2 sin 2 سے divide 2 سے multiply 2 sin a sin b کا formula یہاں پر بھی لگے گا یہ آپ کا ہو جائے گا cos a minus b minus cos a plus b اسی طریقے سے اسے consider کریں گے adding first second and third سب ہی کو add کر لیا جائے گا friends سب ہی کو add کرنے کے بعد 1 by 2 multiply by 0 یہ سب cancel ہو جائیں گے یہ آپ کا 0 آ جائے گا چلتے ہیں next question کی طرف if cos a plus b sin c plus d equal to cos a minus b sin c minus d so that cot a dot cot b dot cot c equal to cot d تو یہاں پر friends here cos a plus b into sin c plus d یہاں پر اس کو لے لیا ہے left و right کو یہ آپ کو so کرنا ہے cos co cos co دیکھئے sin c plus d کے upon ہم لے آئیں گے sin c minus d کو یہاں پر دیکھئے اس کے upon ہم اس کو لے آئے cos a minus b کے upon cos a plus b کو لے گئے تو یہاں پر یہاں پر applying component and dividendo کا use کریں گے friends یہاں پر دیکھئے applying component and dividendo جو denominator ہے وہ numerator term plus ہوگا denominator کو denominator میں سے subtract ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر چلتے ہیں آگے کی طرف اسے solve کریں گے اسے solve کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے sin c plus d sin c minus d یہ ہوتا ہے 2 sin c cos d equal 2 cos c sin d اسی طریقے سے 2 cos cos b 2 sin a sin b 2 سے 2 cancel ہو جائے ہر جگہ تو یہاں پر sin over cos ten c ہو جائے گا cot d ہو جائے گا cot a cot b cot d equal to ten c right hand side میں آپ جائے گا تو یہاں پر friends cross multiply یہاں پر ہم کر سکتے ہیں اس سے اس طریقے سے تو یہاں پر آئے got a cot b cot c equal to آپ cot difference یہاں پر آجائے گا یہی ہم کو یہاں پر prove کرنا تھا friends یہ آپ کی exercise یہاں پر finish ہو چکی ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو friends آپ کسے like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کریں thank you